ٹانس سیلیپٹیز کی طلاق کی خبریں سن سن کر اتنے ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے کہ اب طلاق سے متعلق کھل کر سوال کرنے لگے ادھاکار انزلہ عباسی سے سوشل میڈیا پر ایک سارف نے پوچھ لیا کہ وہ طلاق کب لے رہی ہیں سوشل میڈیا پر فینز کے ساتھ سوال جواب کے سیشن کے دوران انزلہ کو اس عجیب اور غریب اور غیر متوقع سوال کا سامنا کرنا پڑ گیا ان کے ایک مدہ نے پوچھا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کب لے رہی ہیں جس پر انزلہ نے سارف کو جواب دیا کہ موت اس لفظ سے انزلہ کیا کہنا چاہتی ہیں یہ تو انزلہ ہی بہتر بتا سکتی ہیں لیکن شاید ان کا یہ اشارہ ہے کہ اب صرف موت ہی دونوں میاں بیوی کو الگ کر سکتی ہے انزلہ عباسی کا کہنا تھا کہ سکرین پر جلد واپسی کا فلحال کوئی ارادہ نہیں ہے والد کے بارے میں سوال پر انزلہ کا کہنا تھا کہ وہ ذاتی معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتی ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انزلہ عباسی اداکار اور ہدایتکار شمون عباسی اور اداکارہ جویریا عباسی کی بیٹی ہیں اور انہوں نے تشفیر نام نوجوان سے شادی کی ہے میس یونیورس مقابلے کے لیے پاکستانی حسینہ ایرکا روبن پر پاکستانیوں کی نظر پاکستان کی طرف سے عالمی مقابلہ حسین میس یونیورس میں حصہ لینے کے لیے ایرکا روبن دبائی میں سیلیکشن کمیٹی کو انٹرویو دے کر متاثر کیا اور کامپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے کوالفائی کیا اب ایرکا نومبر میں ہونے والے میس یونیورس مقابلہ حسین میں شرکت کریں گی دبائی میں چار پاکستانی کانڈیڈیٹس کے درمیان مقابلے میں ایرکا کو پاکستان سے حصہ لینے کے لیے منتخب کیا گیا تھا ایرکا کو دنیا بھر سے دو سو سے زائد خواتین میں سے سیلیکٹ کیا گیا میس یونیورس ان انیس سو باون سے ہر سال منقض ہونے والا پین الاقوامی مقابلہ حسین ہے اور روان سال یہ مقابلہ ایل سالوڈور میں ہوگا پاکستان کی ایرکا دیگر ممالکی نوے کمپیٹیٹر خواتین کے ساتھ ٹائٹر کی دور میں حصہ لیں گی ایرکا کا سوشل میڈیا پر کہنا تھا انہیں میس یونیورس پاکستان منتخب ہونے پر فخر ہے اور وہ پاکستان کی خوبصورتی کو نمائع کرنا چاہتی ہیں مہرہ خان کا برائیڈل لوک ایسا تلکش انداز کے دیکھنے والے دنگ رہ گئے پاکستانی سپرسٹار اداکارہ مہرہ خان کے برائیڈل لوک نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا مہرہ خان نے نامور پاکستانی ڈیزائنر کا برائیڈل لباز زیب دن کر کے پورٹو شوٹ کر آیا جس میں اداکارہ کی غیر معمولی خوبصورتی نے ہر دیکھنے والے کو دنگ کر دیا اور وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے پیشن شائکین کے لیے یہ دلکش پورٹو شوٹ کسی تعریف کا محتاج نہیں اور ان کی ساری توجہ اس پورٹو شوٹ پر کومنٹ کرنے پر رہی دلکش تصاویر میں مہرہ نے جو لہنہ چوڑی پہنا ہوا ہے وہ خوبصورتی کا اروج دکھائی دیتا ہے لباز میں زردوسی کام، موٹیوز اور چمکدار سیکون کے کامبنیشن نے اسے چار چاند لگا دیئے مہرہ جو چولی پہنی ہوئی ہیں اس پر کوٹلا کی ناسک بوٹیاں سجائے گئی ہیں اس کے ساتھ ہی بوڈو اور ہاتھ سے بنے ہوئے ٹسل کے ساتھ سجا ہوا ڈپٹا دلہن کے انداز کو شاندار بنا رہا ہے مہرہ کے گلے میں دلکش ہار بھی کابلے دید ہے دن رات کام کی وجہ سے شوہر ڈھونڈنے کا وقت نہیں مہرہ جو بیورو سے مدد مانگی تو انہوں نے آٹھ لاکھ روپے مانگ لیے اداکارہ یشما گیل نے انکشاف کیا ہے کہ مہرہ جو بیورو نے رشتہ کروانے کے لیے آٹھ لاکھ روپے مانگے تھے یشما گیل نے ایک انٹریو میں کہا کہ آج کر رشتہ ڈھونڈنا بہت مہنگا ہو گیا ہے مہرہ جو بیورو والوں کو اپنے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا کہا لیکن انہوں نے اس کام کے لیے آٹھ لاکھ روپے مانگ لیے جسے سن کر میں حیران ہو گئی یشما گیل کا کہنا تھا انہوں نے اچھے رشتے کے لیے مہرہ جو بیورو سے رابطہ کیا تھا یشما گیل نے مزید کہا کہ مہرہ جو بیورو والوں نے پہلے کنفرم کیا کہ میں یشما گیل ہوں جس کے لیے انہوں نے ویڈیو کال کی اور پھر چار لاکھ روپے ریجسٹریشن فی اور رشتہ ہونے کے بعد مزید چار لاکھ روپے مانگے یشما گیل کا کہنا تھا کہ گھر والے ان سے کہتے ہیں کہ وہ جلد شادی کرنے صبح دس بجے سے رات دس بجے تک کام کے بائیس وقت ہی نہیں مل رہا شادی ہو اور شادی کے بعد سسرال میں لڑائی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا اداکارہ غانہ علی نے سب بتا دیا پاکستانی معروف اداکارہ غانہ علی نے ایک نیچی ٹی وی کے شو میں اپنے سسرال میں جد و جہد کی باتیں شیئر کی اور کہا کہ میرے سسرال والوں کا سلوک عام تھا یعنی عام طور پر جیسے سسرال والے سلوک کرتے تھے وہ ہی سلوک کرتے تھے لیکن میں اور میرے شوہر نے خاموشی اختیار کی اور صحیح وقت کا انتظار کیا ہم نے انتظار کیا سبر کیا اور پھر ہمیں سبر کا پھل بھی مل گیا غانہ علی کا کہنا تھا کہ وہ فانس کو میسج دینا چاہتی ہیں کہ ایک بار جب آپ شادی کر لیں تو آپ کو اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں طلاق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے غانہ علی کی شادی امیر گلزار سے ہوئی جو پہلے سے شادی شدہ اور ایک بیٹے کے والد ہیں غانہ علی کو ان سے شادی کے بعد کافی عوامی رتے عمل کا سامنا کرنا پڑا تھا اور لوگوں نے ان پر زندگی میں آباد ہونے کے لیے دوسروں کے گھروں کو برباد کرنے کا الزام بھی لگایا پاکستانی لیجنڈ میوزیشن جنہوں نے پاکستانی انٹیٹینمنٹ کی تاریخ میں ایک لا زوال نکوش چھوڑے ہیں سوہیل رانا کا نام کسی بھی تاروخ کا مہتاج نہیں ان کے بنائے گئے نخموں اور فلمی گیتوں نے نہ صرف پاکستانی عوام کے دل جیتے بلکہ پڑوسی ملکی فلم انڈسٹری میں بھی سوہیل رانا کی دھونوں اور گانوں کو کافی کیا گیا سوہیل رانا نے پاکستانی فلمز اور ٹی وی کے لیے میوزک دیا سوہیل رانا برطانوی ہندوستان میں 31 مارچ سن 1938 کو آگرہ میں پیدا ہوئے ان کے والد رانا اکبر آبادی اردو کے نامور شائر تھے ان کی فیملی قیام پاکستان کے بعد کراچی پاکستان منتقل ہوئی سوہیل رانا نے کراچی یونیورسٹی سے بیئے کیا اس کے بعد مختلف استادوں سے نیوزک کی علف پیر سیکھی اور پھر مشرقی اور مخربی دونوں طرح کی موسیقی سے خود کو روشناس کروایا سوہیل رانا کو لیجنڈ اداکار وحید مراد نے پاکستان فلم انڈسٹری میں مطارف کروایا جہاں ان کی دھونوں پر سنگر احمد رشتی نے فلمی کیت گائے فلموں جیسے ارمان اور دوراہا کے گانوں سے سوہیل رانا کو زبردست شہرت ملی سوہیل رانا کے مشہور ترہی نقموں کو 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 رینا بیتاب ہو ادھر تم جب پیار میں دو دل ملتے ہیں انتہائی یادکار ہیں سن انیس سو ارسٹھ میں سوہیل رانا کے دیئے گئے میوسک پر گولڈن جبلی فلم ہیرہ اور پتھر سوپر ہٹ رہی انہیں اس فلم سے پہچان ملی فلم ارمان کا گانا اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر دو آج بھی ایک جنریشن کی یادوں کا حصہ ہے انیس سو سرسٹھ میں فلم احسان کا نقمہ ایک نئے مور پر اس جگہ پہٹ کر نے سوپر ڈوپر دھوم مچائی فلم دوراہا کا نقمہ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو اور بھولی ہوئی ہوں داستان سمیت تمہیں کیسے بتا دو تم میری منزل ہو آج جانے کی صد نہ کرو میں پاکستانی عوام کو سوہیل رانا کا دیوانہ بنا دیا اسی طرح فلم شہنائی کا گی تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھولا دوں سوہیل رانا کے کبھی نہ بھولنے والے یادکار ترین نقمے ہیں سوہیل رانا نے جب پی ٹی وی پر ذمہ داریاں سبھالی تو ملی نخمہ سونی دھرتی جیسا ماسٹر پیس دیا یہی نہیں اس کے بعد جیسے سوہیل رانا نے ایک کے بعد ایک مشہور ترین ملی نخمے اور گیت کمپوز کیے ان میں جیوے جیوے پاکستان زمین کی گود رنگ سے اور میں بھی پاکستان ہوں جیسے ملی نخموں نے بے مثال کامیابیاں حاصل کی سوہیل رانا نے مجموعی طور پر چوبیس فلموں کا میوزک کمپوز کیا سوہیل رانا نے بچوں کے لیے تقریباً دو ہزار سانگز کمپوز کیے جو پی ٹی وی پر انیس سالوں تک پروگرام کلیوں کی مالا اور سنگ سنگ چلتے رہنا جیسے پروگرام اسے پیش کیے گئے سوہیل رانا کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نامور گلوکاروں مثلاً محمد علی شیخی امجد حسین آلم گیر مونا سسٹرز بینجیمن سسٹرز ادنان سمی نازیا حسن زوہیب حسن اور مہناس کو انٹریڈیوز کروایا سوہیل رانا سن 1990 میں ہمیشہ کے لیے کیانیڈا شفٹ ہو گئے سوہیل رانا کو پرائیڈ اف پرفارمنس ستارہ اے امتیاز ای ایم آئی کا گولڈن ڈسک اوورڈ پی ٹی وی اوورڈ اور فلموں کا نگار اوورڈ سے نوازہ گیا